بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو مرچ کی فصل مرچ کا پودہ جس وقت پھل اٹھانا شروع کر دیتا ہے یعنی اس کو پھول لگ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو مرچ کی فصل کے اوپر مرچ کے پودے کے اوپر امریکن سنڈی کا حملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے عام طور پر بارشوں کے بعد اگر بارش آپ کے علاقے میں آئی ہے تو اس کے بعد آپ کو امریکن سنڈی کا حملہ آپ کے کھیتوں کے اندر نظر آئے گا حملہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ امریکن سنڈی جو ہوتی ہے وہ ہمارے مرچ کے جو مرچ کا جو فروٹ ہے اس کے اوپر گول سراخ کر کے اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور اندر جا کے بیجوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے بیجوں کو کھا جاتی ہے بیجوں کو خراب کر دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک تو اس طرح کے گول سراخ نظر آئیں گے آپ کو مرچ کے اوپر مرچ کے فروٹ کے اوپر کیونکہ یہ فروٹ کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے فروٹ کے اوپر سراخ کر رہی ہوتی ہے تو اسے آپ فروٹ بورر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی مرچ کا فروٹ بورر کاش بھی ایک تو آپ کو سراخ نظر آئیں گے مرچ کے فروٹ کے اوپر اور دوسرا کیونکہ ہماری مرچ جو ہے مرچ کا فروٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے کوئی بھی فروٹ کوئی بھی سبزی جب زخمی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر فنگس بہت زیادہ حملہ آور ہو جاتی ہے فنگس کا حملہ ہو جاتا ہے اسی چیزوں کے اوپر کاشکہ بھی امریکن سنڈی جب ہمارے فروٹ کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر فنگس کا حملہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مرچ کا جو فروٹ ہے مرچ جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو آپ کو سراخ نظر آئے گا کو کنٹرول کرنے کے لئے سپریے کرنا ہے تو آپ نے ساتھ میں فنجی سائیڈ لازمی مکس کرنا ہے تاکہ نہ صرف ہم امریکن سنڈی کو کنٹرول کر سکیں بلکہ ساتھ میں فنگس کو بھی کنٹرول کر سکیں اور ویسے بھی اس وقت جب فروٹ بن رہا ہوتا ہے جب مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں تو انتھرک نوز جو بیماری ہے جسے مرچ کا کوڈ بھی گا جاتا ہے وہ بیماری بھی اس وقت جو ہے وہ آپ کو کھیتوں کے اندر نظر آئے گی تو بات کرتے ہیں کہ کون کون سی دوائیں ہیں سپریے ہیں جس سے ہم امریکن سنڈی کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کلورینٹران نیلی پرول جو زہر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کوریجن کے نام سے آپ کو دوائی مل رہی ہوتی ہے ایف ایم سی کمپنی کی دوائی ہے کوریجن کے نام سے مل رہی ہوتی ہے یہ آپ اسی میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریے کرواتے ہیں تو آپ امریکن سنڈی کو اپنی فصل کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اسی طرح سے ایم ایکٹن بینزو ایٹ بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں دو سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریے کریں گے تب بھی آپ اپنی فصل کو امریکن سنڈی سے بچا لوگے اسی طرح سے ایم اڈاکس کے نام سے ایک دوائی مل رہی ہوتی ہے آئی سی آئی کمپنی کی دوائی ہے اور یہ ایک مکچر ہے دوکسا کارپ اور ایم ایکٹن بینزو ایٹ کا مکچر ہے یہ تو اسے بھی آپ ایک سو پچاس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریے کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل سے امریکن سنڈی کو کنٹرول کر لوگے کاشو اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے پانی کی مقدار اسے لیٹر فی اکڑ رکھنی ہے اس سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا کیونکہ جب آپ سنڈیوں کو کنٹرول کر رہے ہوں اور آپ زیادہ پانی استعمال کرو تو سنڈیاں کنٹرول نہیں ہوتی ڈیزلٹ نہیں ملتا آپ کو دوسرا ایک اور ہمارے کاشکار بھائی پریشان ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ سپریے کرتے ہیں پھر پانس سات گھنٹے کے بعد جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو انہیں سنڈی اسی طرح سے زندہ نظر آ رہی ہوتی ہے کاشکار بھائی اس سنڈی کا جو مرنے کا جو عمل ہے وہ چوبیس گھنٹے سے لے کے اٹھالیس گھنٹے تک جاری رہتا ہے تو آپ کو دو دن تک انتظار کرنا چاہیے دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ سنڈیاں کنٹرول ہو جاتی ہیں آپ کے کھیت کے اندر کاشکار بھائی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو سپریے شام کے وقت کیا کریں اتنی دوپیر کے اندر گرمی میں سپریے نہ کریں شام کے اثر کے بعد جو ہے وہ سپریے شروع کریں اگر آپ کی فصل کے اوپر امریکن سنڈی کا حملہ ہو چکا ہے آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو سات سے آٹھ دن کے بعد یہ سپریے رپیٹ کرنا پڑے گا دوبارہ سے آپ کو سپریے کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ احتیاطی طور پر سپریے کر رہے ہیں اس کا تو پھر آپ ایک سپریے کرنے کے بعد پندرہ سے اٹھارہ دن کے بعد دوسرا سپریے کر سکتے ہیں کاشکار بھائی اگر فنجی سائیڈ مکس کرنے کی بات کی جائے کہ کون سا فنجی سائیڈ آپ ان کے ساتھ مکس کرو گے ان کے ساتھ آپ نیٹیو مکس کر سکتے ہیں جس کے اندر ٹیبا کونازول اور ٹریفل آکسی سٹروبن زہر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایمیسٹر ٹاپس نیا سویرہ والوں کا وہ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں جس کے اندر ڈائفین آکونازول اور ازاکسی سٹروبن زہر ہوتے ہیں تو ان فنجی سائیڈز کو آپ اپنے امریکن سونڈی والی دوائیوں کے ساتھ مکس کر کے آپ اپنی فصل کے اوپر سپریے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ امریکن سونڈی سے بھی اپنی فصل کو بچا لوگے انتھر اکناس سے بھی بچا لوگے اور امریکن سونڈی کی وجہ سے جو فنگس اٹیک کر رہی ہے جس کے وجہ سے پھل گلنا سرنا شروع رہا ہے اس سے بھی آپ اپنی فصل کو بچا لوگے کاش کبھی امید ہے کہ معلومات آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گی